بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہندری فیول کے ساتھ پرنسپلز بڑھے تھے آج آٹھوہ پرنسپل سے شروع کرتے ہیں اور اس کے چودہ پرنسپل کو کور کریں گے ہندری فیول کا آٹھوہ پرنسپل ہے سنٹرالیزیشن The extent to which the authority is concentrated in one person It is called سنٹرالیزیشن اس سنٹرالیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو سنٹرالیزیشن کہتے ہیں اور جو دیگر جونئر ہیں وہ صرف حکم کے تعمیل کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسلہ کرنے کے اختیار نہ ہو اس کو سنٹرالیزیشن کہتے ہیں اور اس کے براغس کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دی سنٹرالیزیشن ہوتی ہے دی سنٹرالیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ the authority is dispersed in the organization یا ہم اس طرح بھی defend کر سکتے ہیں کہ the authority is transferred from a higher management to a lower level یعنی higher level management سے lower level کو authority منتقل کی جاتی ہے اس کو دی سنٹرالیزیشن کہتے ہیں میں ایک مثال دے دوں political دی سنٹرالیزیشن کی for example بلدیاتی ادارے کو لے لیں establishment of local bodies تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت اپنے اختیارات بلدیاتی اداروں کو یعنی ناظم کو نائب ناظم کو members کو وہ منتقل کرتے ہیں تو اس کو ڈی سنٹرالیزیشن کہتے ہیں جب اختیارات top کے پاس ہو یعنی ایک شخص کے پاس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ authority ایک شخص کے پاس ہے اور جب اختیارات وہ جونئر کو منتقل کرتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ بیسلہ کرے تو اس کو ڈی سنٹرالیزیشن کہا جاتا ہے اٹوار پرنسپل ہے سکیلر چین لائن اف آتارٹی آر چین آپ کمانڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اختیارات top منیجمنٹ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک امپلائی صرف ایک بوز سے آرڈرز ریسیو کرے اگر ایسا نہ ہوگا اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک امپلائی دو سپیریر سے مختلف آرڈر وصول کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کنفیوجن کا شکار ہوگا تو چین آپ آتارٹی کا مطلب یہ ہے لائن آف آتارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپلائی ایک بوز سے آرڈر وصول کرے گا اور ایک ہی بوز کے سامنے وہ جواب دے ہوگا لہٰذا تمام آتارٹی اور اختیارات top منیجمنٹ کے پاس ہوگی ہندری فیول کا دسوہ پرنسپل آرڈر ہے ترتیب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے جگہ ہونے چاہیے اور ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایک آپس ہیں وہاں پہ مختلف فائل ہے تو ہر فائل اپنی مخصوص علماری میں اور مخصوص خانے میں مخصوص اس کا ایک نمبر ہونا چاہیے جب ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑے گی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آرڈر ہے اور اگر یہاں پہ ہر چیز بکرے ہوئے پڑے ہو بے ترتیب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس ارگنیزیشن میں ڈس آرڈر ہے تو ایک چیز ہے مٹیریل آرڈر دوسری ہے سوشل آرڈر سوشل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حیرار کی ہونا چاہیے جو سینئر ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات اور جو جونئر ہے اس کے پاس کم اختیارات یعنی یہاں پہ محمود و آیاز ایک ہی سب میں کڑے نہیں ہوں گے بلکہ محمود کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے اور آیاز کے پاس توڑے اختیارات ہوں گے یعنی جو سینئر ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات اور جو جونئر ہے اس کے اختیارات کم ہوں گے ہنڈری فیول کا الیون پرنسپل ہے ایکویٹی ایکویٹی مین جسٹس انڈ فیرنس انڈ پارٹ اپ مینجر یعنی ایک مینجر ہے اور اس کے نیچے سب آرڈینیٹس ہے وہ ان کی تعداد جو بھی ہو سولہ ہو بیس ہو ہزار ہو دو ہزار ہو تو ایک مینجر کو چاہیے کہ وہ تمام سب آرڈینیٹس کو ایکویٹیٹ کرے اور بیچ میں پیرویٹیزم نہ لائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمام سب آرڈینیٹس موٹیویٹڈ رہیں گے اور اس سے ارگنیزیشن کی ایفیشنسی بڑھے گی ہنری فیول کا ٹویل پوائنٹ ہے سٹیبلیٹی آپ ٹینئر آپ پرسنل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ارگنیزیشن میں جو ایمپلائی ہے وہ اس میں اب بھرتی ہوا ہے تو وہ اس ارگنیزیشن میں کام کرے گا اور اس کا جو سرویس ہے جو جاب ہے یہ سیکیور ہوگا اور جب تک وہ اپنے جاب اور ارگنیزیشن سے کمیٹڈ ہے تو کوئی شخص کوئی ہیڈ اس کو اپنے سرویس سے نہیں نکال سکتا اور نہ ہی صرف اسی بنیاد پہ کوئی ہیڈ اس کو نکال سکتا ہے کہ اس ہیڈ کا اس ایمپلائی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہو تو مطلب یہ ہے کہ ایک ارگنیزیشن میں ایمپلائی کا جو سرویس ہے جو جاب ہے وہ سیکیور ہیں ہنری فیول کا تلٹین پرنسپل ہے انیشیئٹ اوف یعنی کیننس ٹو ورک اب اگر ارگنیزیشن میں ہیڈ اپنے سب آرڈینیرز کو موٹیویٹ کرے گا اور ان کے ساتھ انصاب کرے گا پیوریٹیزم کو بیچ میں نہیں لائے گا اور ان کی کریٹیویٹی کو ڈسکریج نہیں کرے گا تو ہر سب آرڈینیٹ انیشیئٹو لے گا اور وہ ارگنیزیشن کی پلاہ بہبود کے لیے انویشن لائے گا اور اپنے کام اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ سرانجام دے گا ہنری فیول کا پوٹین پرنسپل ہے اسپریٹ ڈی کوپس یونین اسٹریندھ ٹیم ورک اس کا مطلب یہ ہے کہ ارگنیزیشن میں موجود تمام لوگ ایز ای ٹیم کام کریں گے اور وہ مل جل کر ارگنیزیشن کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں گے اور ارگنیزیشن کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور جب ارگنیزیشن کے تمام ممبرز یہ دیکھ لے کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ نہ صرف یہ کہ آرڈر دے رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ پارٹیسیپیشن بھی کر رہا ہے تو اس سے ان میں ٹیم ورک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ارگنیزیشن کی ترقی کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں موسیقی